بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم آج اس کی مشکل کریں گے تدریسی مقاصد تدریسی مقاصد میں جو مقاصد شامل ہیں ان میں سر فیرست ہے زبان و بیان میں محارت پیدا کرنا مطن سے جوابات اعراب لگانا تلازمات کی پہچان طریقہ تدریس مشکل کرنے کا طریقہ تدریس کچھ اس طرح سے ہوگا جس میں سب سے پہلے مختصر سوالات حل کروائے جائیں گے پھر اعراب سے تلفز واضح کیے جائیں گے نمبر تھرڈ پہ متلازم الفاظ سے آگاہی فراہم کی جائے گی اور چوتھے نمبر پر امتحانی نکتہ نظر سے طلبہ کی تیاری کو یقینی بنایا جائے گا عزیز طلبہ آپ کی درسی کتاب کے سفہ نمبر اکارمے پر موجود نظم درسی سفر ہو رہا ہے کی مشک موجود ہے جس پر سب سے پہلا سوال ہے درزل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں پہلا سوال ہے اس نظم میں شائر نے جس خوش پوش نوجوان کا ذکر کیا ہے اس پر بس کے سفر میں بس کے سفر کے دوران میں کیا بیتی تو بیٹا اس کا جواب ہے شائر نے اس نظم میں جس خوش پوش نوجوان کا ذکر کیا ہے وہ خوب بار سوار کر چہرے پر غازہ مل کر غازہ سے مراد پورڈر لگانا کریم لگانا یعنی میک اپ کرنا چہرے پر غازہ مل کر کیمتی سوٹ پہن کر جب بس میں سوال ہوتا ہے تو گھڑی بر میں اس کا ہلیہ بگڑ جاتا ہے جبیٹا اسی سوال کو دوبارہ سے سمجھ لیجئے گا شائر نے اس نظم میں جس خوش پوش نوجوان کا ذکر کیا ہے وہ خوب بار سوار کر چہرے پر غازہ مل کر غازہ سے مراد چہرے پر کریم لگانا پورڈر لگانا یعنی میک اپ وغیرہ کرنا کہلاتا ہے کیمتی سوٹ پہن کر جب بس میں سوال ہوتا ہے تو گھڑی بر میں اس کا ہلیہ بگڑ جاتا ہے دوسرا مختصر سوال ہے چہرے پر بہت زیادہ مال مارنے کا کیا مطلب ہے تو اس کا بٹا جواب یہ ہے چہرے پر بہت زیادہ مال مارنے سے مراد چہرے پر غازہ ملنا یعنی کریم لگانا پورڈر لگانا یا میک اپ وغیرہ کرنا جو ہے کہلائے گا اس کا جواب دوبارہ سے بٹا پھر سن لیں چہرے پر بہت زیادہ مال مارنے سے مراد چہرے پر غازہ ملنا یعنی کریم لگانا پورڈر لگانا یا میک اپ کرنا کہلائے گا اس کا تیسرہ سوال ہے سفر کے دوران میں مرگے کا کیا بنا تو بیٹا اس کا جواب ہے سفر کے دوران میں مرگے کا صرف پر ہی بغل میں رہ گیا تھا مرگے کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا دوبارہ سے اسی جواب کو سن لیجئے گا سفر کے دوران میں مرگے کا صرف پر ہی بغل میں رہ گیا تھا مرگے کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا یقین بیٹا آپ نے تینوں سوال جو ہے اچھی طرح سے ذہنشین کر لیے ہوگے اب اس مشکی سوالات کا دوسرا سوال جو ہے آپ نے درست ممکنہ جواب آپ میں سے جو درست جواب ہے اس کی نشاندہ ہی کرنی ہے پوری توجہ کے ساتھ آپ نے نظر پڑھی ہے زہری سی بات ہے نظر کے دوران آپ نے بلند خانی کے دوران میں آپ نے دیکھا کہ کون سے مصرے میں کون سا نظر استعمال ہوا ہے اب یہ آپ کی آزمائش بھی ہو جائے گی توجہوں سے سنیں پہلا ہے جو خوش پوش خالی جگہ سوارے ہوئے تھا تو ممکنہ جواب آپ میں سے ہے الف چہرہ بے ظلف جین گیسو اور دال میں ہے ہلیہ جی تو بیٹا اس کا صحیح جواب جو ہے وہ جین جوس یعنی گیسو سوارے ہوئے تھا دوسرا سوارے گھڑی پر میں سب کچھ خالی جگہ ہوئے تھا الف میں نکھارے بے سوارے جین اتارے دال پکارے تو بیٹا اس کا جو صحیح جواب ہے وہ جین جوس یعنی اتارے جو ہے وہ اس میں آپ نے لکھنا ہے یعنی گھڑی بر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا تیسرا سوار خدا جانے خالی جگہ کدھر رہ گیا ہے الف میں آپ نے مرگا بے اوپشن میں توتا جین میں تیتر اور دال میں کبھا لکھا ہوا ہے تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ الیف اوپشن یعنی مرگا ہے تو آپ نے یہاں پر مرگا لکھنا ہے خدا جانے مرگا کدھر رہ گیا ہے اگلا سوال ہے سفر ہر خالی جگہ پر خطر ہو رہا ہے جس کا الیف جوس میں لکھا ہے طرف بے جگہ جن کہیں اور دال میں قدم تو اس کا صحیح جو جواب ہے دال اوپشن قدم یعنی سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے اگلا سوال ہے وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے خالی جگہ لکھئے الیف لفظ جزبات بے اوکات جیم حالات دال دن رات تو بیٹا اس کا صحیح جواب جو ہے جیم اوپشن حالات وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے حالات لکھئے جیم بیٹا آپ نے یہ خالی جگہ جو ہے اچھی طرح سے رینشی کر لی ہوگی تو آگے ہمارا تیسرا جو سوال ہے وہ ہے ہم اراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں گے تو ان اراب کو بیٹا آپ نے لازمی طور پر پوری توجہ کے ساتھ سکھنا ہے کیونکہ تلفظ ہی صحت لفظی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اگر آپ اپنا تلفظ درست نہیں کریں گے تو لفظ اس کا معنی کچھ بن جائے گا جیسا کہ آپ لفظ گرد لکھیں تو اس کا معنی غبار ہے اگر گرد لکھ دیں تو اس سے مراج اوسپروز کے لیے جاتے ہیں گرد کے لیے جاتے ہیں گویا آپ میں زیر اور زبر کا بڑی احتیاط کے ساتھ ہے وہ خیار رکھنا ہے تو بیٹا سب سے پہلے ہم الفاظ کی طرف توجہ دیں گے تو پانچ الفاظ میں موجود ہیں جن میں سب سے پہلا لفظ ہے دگر دگر دال کے نیچے زیر گاف کے اوپر زبر ہے اور رے کے اوپر جزم ہے یعنی رے ساکن بھی ہے اور آپ اس کے اوپر جزم بھی لگا سکتے ہیں دوسرا لفظ ہے بگر بے کے اوپر زبر ہے غائن کے اوپر بھی زبر ہے اور لام کے اوپر جزم ہے اسی طرح سے تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے سفر سین کے اوپر زبر ہے فے اوپر زبر ہے في اوپر زبر ہے تویہ کے اوپر بھی زبر ہے اور رے پر جزم ہے اسی طرح سے پانچوہ لفظ ہے کدم کاف کے اوپر زبر ہے دا کے اوپر بھی زبر ہے اور مم کے اوپر جزم ہے قدم دوبارہ ان الفاظ کو سن لیجئے گا پہلا لفظ ہے دیگر دوسرا لفظ ہے بغل تیسرا لفظ ہے سفر چوتھا لفظ ہے خطر اور پانچمہ لفظ ہے قدم تو بیٹا آپ نے پوری توجہ کے ساتھ ان عراب کو جو وہ یاد کرنا ہے تاکہ عراب سے آپ کا تلفظ جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا اور تلفظ ہی صحت لفاظی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور الفاظ انسان کی شناخت اور پہچان ہوتے ہیں تو اگلا سوال سوال نمبر چار ہے تو اس میں بیٹا تلازمات ہیں جیسا کہ پہلے لفظ آپ کو ائرپورٹ دیا گیا ہے تو ائرپورٹ سے متعلقہ جتنے بھی آپ کے ذہن میں الفاظ آ سکتے ہیں یا وہ ممکنہ الفاظ جو اس کے اردگرد میں وہ کردار بھی بن سکتے ہیں وہ جگہ بھی بن سکتی ہیں تو جو بھی اس سے منصرک ہو تو وہ تلازمات کہلاتے ہیں انہیں ہم متلازم الفاظ بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے ائرپورٹ مین آپ کہنے آگے ہیں اس سے متعلقہ الفاظ ہم دیکھتے ہیں جنہیں ہم تلازمات کہتے ہیں اس میں یہ پہلا لفظ ہے جہاز رنوے پائلٹ کنٹرول ٹاور مسافیر انتظارگاہ ائر ہوسٹس پورٹرز سیکیورٹی گارڈ تو بیٹا اگلا لفظ ہے بسٹ آؤ تو اس میں چاند ایک الفاظ آپ کو دے دیئے گئے ہیں جنہیں ہم تلازمات کہیں گے تو آپ نے خود سے بھی کوئی کوشش کرنی ہے کہ ان میں الفاظ کا اضافہ کیا جائے تو بسٹ آؤ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ گھر انتظارگاہ سواری ڈرائیور بس ہوسٹس سیکیورٹی گارڈ اور اس سے اگلا لفظ ہے ریلوے سٹیشن اس میں ہم ٹیٹی مسافیر ٹکٹ گھر انتظارگاہ رینگاہری اور پٹڑی انہیں الفاظ کو شامل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آخری لفظ ہے لائبریری لائبریری میں کتابیں ہیں تعلیم ہے الماریاں ہیں کرسیاں ہیں اخبار ہیں اور لاسٹ میں مطالعہ تو بیٹا آپ نے مزید جو ہے اپنی دانس کے مطابق جو ہے اس میں الفاظ کا اضافہ کرنا ہے چاندیک الفاظ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں مزید الفاظ جو ہے آپ اس میں شامل کریں گے جو بتا اب میں ہمارے مشکی سوالات جو ہے وہ سارے مکمل ہو چکے ہیں مجھے کوئی یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ ان مشکی سوالات کو اچھی طرح سے ذہنشی کر لیا ہوگا لیکن اسی پہ آپ نے اتفاہ نہیں کرنا بلکہ اس کے بعد بھی ایک یا دو بار ان کو اچھی طرح سے آپ نے دہرانا ہے ذہنشی کرنا ہے اور اچھی طرح سے یاد کرنا ہے تاکہ امتحانی نکتہ نظر سے آپ کی تیاری جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے اور آپ کے ماغذو ہے وہ بہت اچھی آ جائے تو بھٹا ایک اور بات کا خیال رکھئے گا کہ یہاں پہ سوال نہیں دیا گیا لیکن بعض اوقات جو ہے امتحان میں مشکی سوالات میں جو ہے وہ سوال نہیں ہوتا لیکن پوچھ لیا جاتا ہے یہ نظر کی حید کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سوال آ جائے کہ نظر سفر ہو رہا ہے حید کے اعتبار سے کیا ہے تو بیٹا آپ نے اس کا بتانا ہے کہ یہ مسدس ہے ایسی نظر جس کا ایک بان جو ہے چھے مصروں پر مشتمل ہو مسدس کہلاتی ہے تو ہماری نظر سفر ہو رہا ہے یہ بھی اس کا بھی ایک بان جو ہے چھے مصروں پر مشتمل ہے لہٰذا آپ نے حید کے اعتبار سے اسے مسدس بتانا ہے تو بیٹا آپ نے جو ہے وہ مزید اس مشک کو دیکھ لینا ہے اور تمام سوالات اچھی طرح سے ذہنشی کر لیں تو مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اپنا خیال رکھئے گا اور کی باتا اللہ حافظ اسلام علیکم و رحمت اللہ